آپ کی نصروں نے سمجھا کے آگے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نامردو درشو شعبت کو راکھی باننے کے لئے گھر آتی ہے نامردو کو دیکھ کر پورے پریفار بہتی سیادہ پوش ہو جاتا ہے پھر دکھاتا ہے کہ نامردو درشو شعبت کو داکھی بان لیتی ہے تابعی درش نامردو سے اس کی گفت کے بارے میں پوچھ لیتی ہے اچانک نامردو بہتی سیادہ دکھ ہو جاتی ہے وہ جا کے مندر سے ایک تالی میں پانی لے کر آتی ہے اور وہ اپنے آپ کے اوپر ڈال دیتی ہے ایسے کرنے سے نامردو کے پوری میکپ ہٹ جاتی ہے تب یہ سب لوگ اس کے چہرے پر تپڑ کی نشان دیکھ لیتا ہے جب درشنہ نامردو سے یہ پوچھا کہ یہ سب کون کر رہا ہے تب نامردو نے یہ بتائی کہ اس کی پدی کر رہا ہے نامردو پڑھانے والی نامردو نہیں ہے کئی سارے مورسٹیشن سہینے کے بعد وہ اب بدل چکی ہے پہلے والے نامردو آتا ننے کو بہت سیادہ ہرڈ کرتی تھی اس کی امپان کرتی تھی پر اب نامردو صدر چکی ہے